اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سویٹ انسا اور فش کی ریسیپی جو کی سب ہی کو بہت ہی پسند آتا ہے خاص کر بچے اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس میں میں نے آم کا استعمال کیا ہے کیونکہ آم کا سیزن چل رہا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آم کا استعمال کیا جائے بہت ہی جھٹ پٹ بن جانے والی ریسیپی ہے تو چلے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے فش کی کوٹنگ کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک انڈا کی سفیدی لیا ہے اس میں میں دو چمچ کارن فلور شامل کر رہی ہوں ایک چھوٹا چمچ میں نے میدہ شامل کیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے لیں ایک چوتھائی چمچ میں نے کالی مرچ شامل کیا اسے اچھے سے مکس کر لیں گے کنسسٹین سے زیادہ رنی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کو لگے تو آپ اس میں اور کون فلور شامل کر سکتے ہیں یہاں میں نے بونلیس فش لیا ہے فش میں میں نے وائٹ سرکہ لگا کر اس سے پندرہ منٹ کے لئے رکھ دیا تھا اس کے بعد واش کر لیا اس سے فش بہت ہی اچھا ساف ہو جاتا ہے اور بلکل بھی اسمیل نہیں آتی ہے اب اسے ہم فرائی کر لیں گے تو اس کے لئے میں نے ایک پین میں تیل لے لیا ہے فش کے پیسے شامل کر دیں گے اور اسے گولڈن براؤن ہونے تک ہم فرائی کر لیں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اسے ہم فرائی کریں گے پہلے فلیم کو ہائی رکھیں گے اس کے بعد فلیم کو میڈیم کر دیں گے جب آپ اسے بنائیں تو ایک سائیڈ آپ فش فرائی کریں تو دوسرے سائیڈ آپ سوچ تیار کرتے رہیں اس طرح سے یہ ڈش بہت ہی جلدی تیار ہو جائے گا اور فش کو اگر ہم فرائی کر کے رکھ دیتے ہیں تو تھنڈا ہونے کے بعد اس کے اندر جو کرنچینس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ سوگی سہ ہو جاتا ہے تو اس لیے یا تو پہلے سوس بنا لیں اس کے بعد فش فرائی کر کے تب آپ اس میں شامل کر دیں فش فرائی ہو چکا ہے اسے اب ہم نکال لیں گے اب اسی پین میں ہم سبزیاں فرائی کر لیں گے تو تیل میں نے تھوڑا کم کر دیا ہے میں نے ہاں پہ پیاز اور شملہ مرچ لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق سبزیاں لے سکتے ہیں اب اس میں گوبی گاجر اور ریڈ اور یلو شملہ مرچ آتا ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اس سے دیکھنے میں بہت ہی کلر فل اور بہت ہی خوبصورت لگے گا بس اسے دو سے تین منٹ تک ہم فرائی کریں گے زیادہ دیر تک فرائی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا اور فرائی ہوگا اس کے بعد اسے ایک ہم برتن میں نکال لیں گے اس کے بعد ہم سوس تیار کریں گے تو یہاں سوس کے لیے میں نے ایک پین میں تیل ڈال کر ادھرک لہسن کا پیسٹ ڈال دیا تھا اب اس میں ٹومائٹو کیچپ شامل کروں گی میں نے دو چمچ بھر کر ٹومائٹو کیچپ کا شامل کیا ہے اب اس میں میں رڈ چلی سوس شامل کروں گی تو ایک سے ڈیڈ چمچ میں نے یہاں پہ رڈ چلی سوس کا شامل کیا ہے یہ مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے اور گھر پہ بھی بہت آسانی سے بن جاتا ہے تو آپ کوئی سا بھی ریڈ چلی سوچ شامل کر لیں ایک بڑا چمچ میں نے وائٹ سیرکہ شامل کیا ایک چوتھائی چمچ کالی مرچ پاورڈر ہے بیچ بیچ میں تھوڑا چلاتے رہیں تاکہ سوچ نہ جلے اور اب اس میں سبزیاں شامل کر دیں گے بس اسے ڈال کر تھوڑا چلا دیں گے اور زیادہ دیر تک اسے نہیں پکانا ہے اس میں میں ایک چھوڑا چمچ چینی شامل کر رہی ہوں آپ گڑ بھی شامل کر سکتے ہیں اور ایک چھوڑا چمچ میں نے شہد شامل کیا ہے اس میں میں ایک کپ مینگو جوس کا شامل کر رہی ہوں مینگو پلپ میں میں نے تھوڑا سا پانی مکس کر کے اس کو بلینڈ کر لیا تھا اس کے بعد چھان لیا تھا فریش مینگو کا ہی جوس بنا کر شامل کریں اسے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بس آم آپ وہ لیجئے گا جو تھوڑا ٹیسٹ میں کھٹا ہو تو اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اب فش شامل کر دیں گے اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد آپ اسے ٹیسٹ کر لیں ٹیسٹ کھٹا میٹھا سا آنا چاہیے اگر جس چیز کی کمی ہو آپ وہ شامل کر دیں اگر کھٹا نہ لگ رہا ہو تو آپ تھوڑا سیر کا اور شامل کر دیں اور اگر میٹھا تھوڑا کم ہو تو آپ تھوڑا سا اور چینی شامل کر لیں اس میں تو چلیں میں یہاں پہ ٹیسٹ کرتی ہوں اور ٹیسٹ کر کے میں دیکھتی ہوں کسی اس کی کمی ہے تھوڑا کھٹا کم لگ رہا ہے تو اس میں میں تھوڑا اور وائٹ سیر کا شامل کر دوں گی تو ایک بڑا چمچ میں نے اور یہاں پہ سیر کا شامل کیا اسے اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کر کے میں اس کو کور کر کے تین سے چار منٹ تک میں اسے پکا لوں گی آپ اسے میڈیم فلیم پہ ہی پکائیں چار منٹ ہو گیا اور یہ تیار ہو گیا آپ اسے مینگو رائس کے ساتھ سرف کریں بہت ہی مزے کا لگتا ہے انشاءاللہ میں اس کی بھی ریسیپی بہت ہی جلد شیئر کروں گی تو ریسیپی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انسٹراغرام پہ بھی فالو کر لیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا فیس بک پیج کا بھی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ پلین چپاتی اور پلین چاول کے ساتھ بھی بہت ہی مزے کا لگتا ہے مینگو کا سیزن بھی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور ریسی پی کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ